دا سیو نے بیچ میں ایک پیلر کھڑا کر دیا لوے کا شیولنگ بولتے ہیں اس کو وہ سفید ایک نوری ایک پیلر سا کھڑا کر دیا تو یہ دونوں نے جگڑات اچھیا دیا چھوڑے اس کو ڈھونڈنے لگے اس کے انڈ کو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پھر یہ سیو روپ میں پرگٹ ہو گیا اور پھر یہ کیا سمجھاتا ہے انبرمہ بشنو محسن ان سے پرسن کیا تو کال ان کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ تو میرا ساکار روپ ہے یہ پیلر اور میں نرہاکار روپ ہوں میں اب تمہارے سامنے ساکار بن کر آیا ہوں میں ہی بھگوان ہوں تم اپنے آپ کو بھگوان مت سمجھو اب دیکھو بدویشور سہیتا یہ وہی سیو پران گیتا پرس گورپر سے پرکاسیت اور یہ دیکھو بیر مہا ویشنو محس کا پرسن جگڑا ہو گیا تھا بیچ میں یہ ستم کھڑا کر دیا اس کو لنگ بولیں سیو لنگ اور یہ اب پتیس پرشت پر ہم دکھاتے ہیں بیر مہا اور ویشنو نے پوچھا پربھو شرشتی آدھی پانچ کرتوں کے لکسن کیا کیا ہے کیا ہے یہ ہم دونوں کو بتائیے بھگوان سیو بولے یو کال بولا کہ میرے کرتوں کو سمجھنا اتنت گہن ہے تتھا پی میں کرپا پروک تمہیں ان کے ویسے میں بتا رہا ہوں اب یہاں دیکھو یہاں دیکھئے گا چھبیس پرشت پہ سنگسیب سے اپران نیچے آتے ہیں اب یہ کال شیو روپ میں کھڑا کیا کہہ رہا ہے پوترو تم دونوں نے تپسیہ کر کے پرشن ہوئے مجھ پر میرے سور سے شرشتی اور ستھی تھی نامک دو کرت پراپت کیے یہ تم کو بہت پریئے ہیں اب دیکھو یہ تو دو تیئے ہوگے برما اور بھی سنو اور پھر کیا کہتا ہے اسی پرکار میری بھوتی سروپ رودر اور محیسور نے یوں میں غلط رکھا دو انے اتم کرت سہار اور تیرو بھاو مجھ سے پرابت کیے تو دو تیئے برما وشنو محیس ہوگے اور دو یہ رودر اور محیس ہوگے بولنیا پانسما اس صد ہوگیا کہ برما وشنو اور رودر اور محیس اس کال کے ہی پوتر ہیں یہ اپنے پوتر اس شیو کو ہی ان گیارہ رودروں کا مکھیا بناتا ہے اس لیے یہی ایک رودر روپ بھی دھان کرتا ہے ویسے وہ لیلا کال کی ہی ہوتی ہے تو یہاں یہ محیس اور رودر کو چار سنکرہ بھرم نہ پڑنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ برما وشنو اور محیس یہ ان سے نیارہ ہے جو ان کا پتہ جو یہ بول رہا ہے جس سے ان کا زنم ہوا ہے ہم نے چار صد کرنے تھے یہ نیارے نیارے تو برما وشنو اور محیس رودر بھی انہی کی ایک الگ سے انہوں نے بنا رکھا مکھیا وہ الگ ہے تو یہ برما وشنو اور یہ محیس یہ اس کال کے پوتر ہیں یہ صد کرنا تھا ان کا زنم اور درگہ ان کی ماتا ہے اپنا اتماؤں اب وہ بیویک آنند جو مہرشید رامانند جی کا سست تھا اس نے آنکھوں دیکھ لیا کہ ٹھیک لکھا ہے لیکن اب ایمان وسمانہ نہیں اور کہنے لگیا تو کیا جانے پرانوں کے بارے میں تو کون ہے کہاں سے آیا ہے چھوٹی سی عمر کا بھالک تجھے کیا پتہ پرانوں میں کیا لکھا ہے پرماتمہ تو بولے نہیں اس سے پہلے وہاں سروتہ کہنے لگے یہ تو نیرو کا بیٹا ہے یہ جلہے کا پوتر ہے تو برامان برامان بات بدل گیا وہ اٹھانا تھا وہاں سے ان کا سب کا دھان پلٹنا تھا کہنے لگے ارے تو نے یہ تیلک کیوں لگا رکھا ہے تو نے کوئی گروہ بنایا ہے ہاں کھاں جی گروہ بنا رکھا کون ہے تیرا گروہ اور تو سودر جاتی کا اکامہ سودر جاتی کا اور میں نے گروہ بنا رکھا ہے کون جو تیرا گروہ ہے وہی میرا گروہ ہے اب ویویک آنند نے کہا دیکھو رہے لوگوں کتنا چھوٹا ہے پاکھنڈی ہے یہ دھانا کے جلہا سودر گمہنم ہے اور میرے گروہ دیو سوامی رامانان جی پنڈت شری شری ایک جارات یہ تو سودروں کے درسن بھی نہیں کرتے وہ تو آج سے پلہ کر کے بات کرتے ہیں اور یہ کہتا ہے دیکھو میرے گروہ جی کی بیج دی کر رہا ابھی جاتا ہوں گروہ جی کے پاس تیری دونہ سامت آئے گی تجھے سبق ملے گا اور تم بھی آنا سروتا ہوں وہاں پر دیکھنا وہ بات تھی وہاں رولا رولا جی سچائی کو اوپر آنے نہیں دیا اور پنیاتما ہوں کہنے لگیا کل دیکھو آتنے تو پنیاتما ہوں آگے گتا پھر کل شڑھوں گے آپ نے بولو ستگردے یہ پانچ دویسیے ست سنگ سما رہو پرمیشور کبیر بندی چھوڑ جی کی اس یاد میں منایا جا رہا ہے کہ وہ پرماتما جیشت شدی پورن ماسی کو اپنے اس سکھ میں ستھل کو چھوڑ کر اس سکھ ساگر کو چاگ کر اپنی پیاری آتماؤں کو اس کال کے جال سے چھوڑانے کے لیے اس کال کا بھید بتانے کے لیے اجہاتمک گیان کو پنے بتانے کے لیے وہ پرماتما پرگٹ ہوئے اس پرمیشور نے ہم بولی آتماؤں پر اگینی آتماؤں پر رحم آیا کیونکہ ہم نے ایک ایسی گلتی کی تھی جو شما یوگ نہیں تھی ہم ست لوک میں رہا کرتے تھے اور وہاں کوئی دکھ نہیں تھا مرتو نہیں تھی ہمارا پریوار تھا ہمارا نور کا سریر تھا سکرم اکائم اے سناورم ماتا پتہ کے یہاں جو یوگ ہے سکر یعنی پانچ تتو سے بنا ہوا سریر نہیں تھا ہمارا ناڑی آدھی کے یوگ سے وہ جنتر نہیں تھا پرماتما کا بھی نوری سریر ہے ان کا بھی سریر اے سناورم سکرم اکائم وہاں ہمارا نور کا سریر تھا اس میں برد وستہ نہیں ہوتی یوہ سریر بنا رہتا ہے کسی پرکار کا کوئی روگ کسٹ نہیں ہے اس کو آنا میں سریر بولتے ہیں نروگ روگ رہی تھے ہم وہاں پورن روپ سے سکھی تھے پر تیک وستوپ لب تھی کوئی پدارت کا آباؤ نہیں تھا ہمارے کو ایک مستی چھاگی اس سے میں یہ کال بھگوان یہ برم جو اکیس برمانڈ کا پربو ہے برمہ ویشنو محیس کا پتا ہے درگا کا پتی ہے یہ ست لوک میں تپ کر رہا تھا اس کا عدیسے تھا کہ میں الگ سے رج پرابت کروں یہ تو اپنے سوارتوس ڈلیڈ ہو رہا تھا اور ہم اس پر آسکت ہو گئے جیسے کوئی ہیرو ہیروین یا نیتا ابینیتری ابینیتا ابینیتا ابینیتری جو کوئی ایکٹنگ کرتے ہیں یہ یوہ ورگ اس کے اوپر انیسیسری ایٹریکٹ ہو جاتا ہے جس کا کوئی یوز نہیں ان کو کوئی لاب نہیں وہ اپنے پیٹھ کے لیے ساری چٹک مٹک کرتے ہیں اور ہم ان کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھتے رہتے ہیں سینیما گھروں میں جا کر کے یا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے اپنا سمیں اور پیسہ دونوں ورث کرتے ہیں یہی روگ ہمارے کو وہاں لگا تھا یہ اپنا راجے الگ مانگ رہا تھا اسے تب کر رہا تھا تب سے راج پرابت ہوتا ہے یہ ویدھان ہے پربو کا ویدھاتا کا اور ہم بے مطلب اس کے اوپر آسکت ہوئے اور ہم اپنے اس پرمپتہ کو بھول گئے جس نے ہمیں وہاں سبھی سکس ویدھائیں اپلبد کرا رکھی تھی کوئی روگ نہیں تھا کوئی مرتو نہیں تھی کسی چیز کا عباب نہیں تھا ہم اپنے پرمپتہ سے ہردے ہٹا کر اس کال کے اوپر آسکت ہو گئے پرماتمہ نے بہت بار ہمیں آکاسوانی کی کہ تم یہ اس کی قریہ کو مت دیکھو اپنا مست رہو لیکن ہم اوپر سے تو سعودان ہو جاتے رہے اور اندر سے ہم اس کی قسک بھولا نہیں سکے اس انتریامی پرماتمہ نے جان لیا کہ اب یہ یہاں رہنے یوگ نہیں رہے ادھر سے کال نے جو ڈیمانڈ کی ایک کس برمانڈ وہ دے دیئے پانچ تتہ و تین گن اس کو دے دیئے پرماتمہ نے اور پھر اس نے جب کچھ آتماؤں کی ڈیمانڈ کی تو پربو نے کہا کہ جو سب اچھا سے جانا چاہتے ہیں وہ تیرے ساتھ جا سکتے ہیں تو ہم پھر بھی ہم سب اچھا سے اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے ہیں پرماتمہ نے ہمارے کو وہاں سے نسکاست کر دیا ہم پتی بھرتا پد سے گر گئے ہم ایسا ظلم کر کے یہاں اپنے کرم بھوگ رہے ہیں اور دو کسٹ ہمیں یہاں پرابت ہے یہ اس اس گلتی کو دیکھتے ہوئے یہ کسٹ کچھ نہیں ہے کیڑے پڑ جاتے ہیں ادھرنگ مار جاتا ہے چار بیٹے ہیں چار ان مر جاتے ہیں ٹک کر مار رہے ہیں ماتا پتا یہ کسٹ بھی تھوڑا ہے ہمارے کوئی سے بھی زیادہ کسٹ یہ کال دے سکے تو وہ بھی کم ہے کیونکہ ہم نے وہ جلم کیا ہے وہ کتنے دیالو پرماتمہ ہیں کہتے ہیں مات پتا بچے کی ہر گلتی کو اقسمہ کر دیتے ہیں ہمارے وہ پتا ہیں اسی میں ماں کے گن ہیں تمیو ماتا چا پتا تمیو بندو چا سکھا تمیو یہ وہی پرماتمہ ہے جس میں سب اپمائے ہیں وہ دیالو یہاں آتا ہے اس نے ہمیں پھر بھی اقسمہ کرنا چاہا ہے اس توران کال نے ہمیں اتنا مسگائیڈ کر دیا کہ ہم بھگوان کو بھول چکے ہیں ہمیں وہ پرماتمہ یاد بھی نہیں رہا لیکن آتما کو یہ بھول نہیں پڑی ہے کہ کوئی پرم سکتی ہے جو دکھی کو پوراں روپین سکھی کر سکتا ہے اسی کی تلاس میں اسی کی خوج میں کسی نے بتا کسی مندر مسجد گردوارے میں ہم وہاں بھی چلے گئے کسی نے بتا زنگل یا گفا میں ہم وہاں بھی چلے گئے کسی نے بتا کہ دریانے سنان کرنے سے موقس ہوگا ہم وہاں بھی پہنچ کے لیکن ستھی تھی جو کیتوں ہی رہی ہے کیونکہ کال بھگوان نے پرماتمہ کی پریباسہ بدل رکھی ہے اور سویم وہ اپنے آپ کو پربھو بنا کر بن کر کے سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اسی کے ریموٹ سے اسی کی پاور سے یہاں سبھی پرانی اتنا کشت اٹھا رہے ہیں اور زنم اور مرتو کے روگ سے گرشت ہیں اس اگیان کو ہٹانے کے لیے وہ پرماتمہ نے سویمانا پڑا کیونکہ پرمیشور نے بہت دیا کی تھی کہ یہ بھولی آتما چلے تو گئے ان کو میری یاد ستا ہوگی یہ جین ہی پاونگے کیونکہ پرماتمہ کے بنا یہ آتما رہ نہیں سکتی ہے اور جس دن سے بچھڑ کر آئی ہے کچھ دنوں کے بعد ہی اس کو اس کی یاد ستا رہی ہے لیکن اس کے پانے کا میتھڈ جو ہے اس کال نے پوراں روپ سے گفت کروا دیا نشٹ کروا دیا ست لوگ زانے کے لیے اس سناتن پرمدھام کو پانے کے لیے وہ مارک بتانے کے لیے پرمیشور سویم آئی ہے اب یہ جو سماگم چل رہا ہے پانس دیویسی ہے یہ اسی یاد میں ہے آتما کو ایسا جھٹکا لگتا ہے جب یہ باتیں یاد آتی ہیں کہ ہم کس کتنے نیچ ہیں ہم یہاں کتنا کشٹ اٹھا رہے ہیں آج عرب پتی بن گیا دو نمبر کا یاد جیسا بھی کرم کر کے کل مرتی ہوگی وہ عرب پتی وہ فیکٹری اور ساری سمپتی کہاں ہے تیری کتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ اس کا آلنا کر رکھا لیکن ہماری بدھی ایک جیو سطر کی ہے اور اس بدھی کا اٹھان بھی پرماتما کے گیان اور اس کے سہیوگ اور سہرے سے ہی ہو سکتا ہے ہمیں گیان بھی ہو گیا پرماتما کا ساتھ ہے نہیں پرماتما کا ساتھ آپ کے ساتھ تب تک رہے گا جب تک آپ پرماتما کی مریادہ اور نام اس کو سچارو رکھو گے نام کھنڈی تنا ہوگا جیسے آپ نے کنیکشن لے لیا پاور کا بجلی کا اور کنیکشن جب تک صحیح ہے بجلی آ رہی ہے آپ کے سب کاریے پاور ستھر سے ہو رہے ہیں کنیکشن کٹ جائے کسی بھی کارن سے تو کوئی بھی سویدہ آپ کو پاور ستھر کی نہیں ہوگی اسی پرکار آپ جی